بسم اللہ الرحمن الرحیم قبیلہ عرب کی ایک لڑکی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی عشق کا بود دونوں کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگا مختصر یہ کہ دونوں نے باگ کر شادی کرنے کا ارادہ کر لیا لڑکی نے کہا کہ میرے پاس ایک تیز رفتار اونٹنی ہے ہم رات کو ندی پار کر کے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے اور شادی کر لیں گے لڑکے نے بھی ہاں کر دی اور اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا رات کے پچھلے پہر وقت مقررہ پر دونوں ندی کنارے اکٹھے ہوئے لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ میں اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں تم اسے پیچھے سے ہاںکتے ہاںکتے ندی پار کرو پھر اوپر بیٹھ کر ندی پار کر لیں گے لڑکے نے کہا مگر ایسا کیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں ہاںکنے کی کیا ضرورت ہے یہ خود با خود تو چل رہی ہے لڑکی نے کہا کہ اس کا باپ بھی ہمارا پال تو اونٹ تھا اس کی عادت تھی کہ وہ بیچ ندی میں جا کر بیٹھ جاتا پانی کو دیکھ کر مست ہو جاتا اور مارنے پیڑنے پر بھی ڈیٹ بنا رہتا تھا یہ اونٹنی بھی پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے یہ اس کی عادت ہے اسی لئے میں تم سے کہہ رہی ہوں تم اس کو ہانکتے ہانکتے لے کر جاؤ گے پھر یہ نہیں بیٹھے گی اور ہمارا وقت بھی بچ جائے گا ہم صبح ہونے سے پہلے شہر سے دور نگل جائیں گے لڑکے نے کچھ دیر لڑکی کے چہرے پر نظریں گاڑی ہیں اور پھٹھنڈی اور لمبی سانس بھر کر کہا جیسے کوئی پختہ ارادہ کر چکا ہو وہ بولا کہ ہم با کر شادی نہیں کریں گے مقدر میں ہوا تو نکاح ہو جائے گا نہیں تو جو رب کی رضا تم اپنے واپس گھر چلی جاؤ لڑکی نے پوچھا مگر ایسا کیوں اب کیا ہو گیا اس بار لڑکے نے کہا اس اونٹنی کے باپ کی خصلت اس میں منتقل ہو گئی ہے تو کیا میری خصلتیں میری بیٹی اور میری آنے والی نسلوں میں منتقل نہیں ہوں گی آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں کل میری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی یہ کہہ کر لڑکا واپس پلڑ گیا کہ دنیا مقاف فاتح عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے دوستو سوچئے گا ضرور اللہ حافظ